السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ان دس لوگوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند ہوتے ہیں یعنی ایسے دس لوگ جن کو خدا پسند ہی نہیں کرتا وہ کون سے دس لوگ ہیں قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی میں آپ اسے سنیئے اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے اندر یا آپ کے اندر اگر موجود ہے تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں بلکہ نکال ہی دے کیونکہ اگر وہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو خدا ہم سے ناراض ہوگا کون کون سے چیز ہے آئیے جانتے ہیں نمبر ایک فساد فائلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چونسٹھ واللہ لا يحب المفسدین کہ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے فساد کیسا صرف یہ نہیں کہ گولی سے مار دیے تلوار سے مار دیے یہی فساد نہیں اگر آپ زبانوں سے فساد کرتے ہیں ان کی بات ادھر ان کی بات ادھر لگا کر فتنہ پیدا کرتے ہیں فساد پیدا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان جھگڑے لگواتے ہیں لوگوں کے درمیان تو اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو یاد رکھئے کہ خدا اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے نمبر دو ظلم کرنے والے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چالیس اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین کہ بے شک اللہ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے اب جن کے اندر بھی یہ چیز ہو کہ وہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہوں غریبوں پر ظلم کرتے ہوں سیٹھ ہیں مزدور پر ظلم کرتے ہیں سیٹھ ہیں مزدوری کروالی یہ مزدور کی مزدوری نہیں دے رہے یہ اس پر ظلم کر رہے ہیں آپ کام کے حساب سے آپ اسے تنخواہ نہیں دے رہے ہیں یہ اس پر ظلم کر رہے ہیں آپ تو یاد رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے نمبر تین حد سے تجاوز کرنے والے سور بقرہ آیت نمبر ایک سو نوے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ایک دائرہ ہوتا ہے اگر آپ اس دائرے کے اندر ہیں تو پھر آپ ایک اچھے انسان کہلاتے ہیں ایک اچھے انسان کے طور پر آپ کو جانا جائے گا اور اگر آپ اس حد سے باہر چلے جائیں تو لوگ آپ کو گریوی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ چیز ہمارے معاشرے میں بھی ہے شریعت کا بھی ایک دائرہ ہے اگر اس دائرے میں آپ رہیں تو اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس دائرے کے اندر ہوتے ہیں اور جو لوگ اس دائرے سے باہر بھاگتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا ہے نمبر چار تکبر کرنے والے اور شیخی خور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر چھتیس ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا جو لوگ تکبر کرتے ہیں شیخیاں بگھارتے ہیں کمنڈ جن کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کبریائی بڑائی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شایان شان ہے بندوں میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کبر کرے تکبر کرے گھمنڈ کرے اگر کوئی کسی بھی چیز پر کوئی بھی دولت اس کے پاس ہے یا کوئی نعمت اس کے پاس ہے اور وہ اس پر گھمنڈ کرتا ہے تو خدا اس دولت سے اسے محروم کر دے گا اس نعمت کو اس سے چھین لے گا اور پھر اس شخص کو اللہ زلیل و رسوہ کر دے گا کیونکہ کبریائی صرف اور صرف خدا کی شان ہے نمبر پانچ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اک تیس انہو لا یحب المصرفین اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والے آپ ذرا دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں آج دکھاوے کے نام پر جو ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے نام پر کس طرح کی ڈھکوصلے بازی اور دکھاوہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے لوگ نمازیں بھی دکھانے کے لئے پڑتے ہیں نہ جانے کیا کیا لوگوں کے اندر یہ دکھاوہ آ گیا ہے اور پھر اس میں وہ حد سے بڑھتے ہیں اسراف کرنے لگتے ہیں ہماری شادیوں میں آپ دیکھئے کتنی بے وجہ کے خرچے ہیں یہ سب کہاں سے فضول خرچی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو لا یعب المصرفین اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے نمبر چھے خیانت کرنے والے اللہ تعالیٰ سورہ نسا آیت نمبر ایک سو سات میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے ان کو پسند نہیں کرتا ہے خیانت آپ کے پاس اگر کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سب حل کر رکھیں اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کریں آپ کے پاس اگر کسی نے اپنا کوئی راز راز کے طور پر رازدار سمجھ کر بتایا امانت گویا اپنی باتوں کی آپ کے پاس رکھ دیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے شو نہ کریں کسی کے سامنے نہ بتائیں کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہے صرف پیسوں کی ہی حفاظت کرنا یہ امانت نہیں ہے باتوں کی بھی حفاظت کی جائے یہ بھی امانت کے دائرے میں آتی ہے تو اگر آپ کو کسی نے امانت دار سمجھ کر امانت آپ کے پاس جس چیز کی بھی رکھی ہو پیسے سے لے کر زبان تک باتوں سے لے کر کوئی بھی چیز ہو تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امانت میں آپ خیانت نہ کریں اس امانت کو آپ سنبھال کر رکھیں نمبر ساتھ بدعہدی سورہ انفال میں آیت نمبر اٹھاون اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین کہ بے شک اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو نبھائیں اور اگر کسی مجبوری کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر سامنے والے سے آپ اس چیز کو بتا دیئے دھوکے میں نہ رکھیے جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا آپ سے قرض لیا تھا میں نے وعدہ کیا کہ میں دس تاریخ کو آپ کو قرضہ دے دوں گا لیکن ہوا ایسا کہ انتظام میں نہیں کر پایا تو آپ معذرت کر لیجئے ان سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن انتظام نہیں ہو پایا جبکہ واقعی ایسا ہو ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ہے یا آپ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں اس لئے آپ ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں یہ نہیں انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں انسان وعدہ خلاف نہیں ہوتا چانوروں کی طرح زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے انسان بننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یعب الخائنین کہ اللہ بد اہد انسان کو پسند نہیں کرتا ہے نمبر آٹھ گھمنڈ کرنے والے سورہ نخل آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو لا یحب المستقبرین کہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اترا کر زمین پر قدم مار مار کر چلنے والے لوگوں کو سینہ تان کر لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ چلنے والے کو خدا ناپسند کرتا ہے نمبر نو ناشکری اور گناہ کرنے والے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چھتر اللہ تعالیٰ انشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ كَفَّرٍ أَثِيمٍ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری اور گناہ کرنے والے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے اللہ نے کوئی نعمت دی شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے مالا مال کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ شکر ادا کرے اگر انسان ہے گناہ ہو گئے توبہ استغفار کر رہے گناہوں میں زندگی نہ گزارے کیونکہ اللہ گناہوں میں زندگی گزارنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے نمبر دس اترانے والے سور قصص آیت نمبر چھتر میں اللہ تعالیٰ انشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ کہ بے شک اللہ اترانے والوں کو ناپسند کرتا ہے بڑے بڑے فرعون بڑے بڑے حامان قارون نمرود نجانے کون کون آئے لیکن خدا نے کیسا زلیل کر دیا رسوہ کر دیا اپنے آپ کو وہ سجدہ کرواتے تھے خدا کہلواتے تھے لیکن خدا نے معمولی معمولی چیزوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ کبریائی صرف خدا کی شایان شان ہے اس کے سامنے سب جتنے ہیں سب مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے سجدہ اسی کا حق ہے لہٰذا کسی بندے کے سامنے کوئی اترانی کی کوشش نہ کریں تو یہ قرآن مقدس کی چند آیتیں تھی کہ دس چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو اسے نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ